اسلام علیکم دوستو بات کریں گے جو یورپین کنٹریز میں نئے لوگ آتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھئے گا جو سب سے زیادہ پرابلم ہے نا یورپ کے کسی بھی ملک میں آنے کی وہ ہزبان کا مسئلہ جو انگلیش کنٹریز ہیں نا جیسے کینیڈا یوکے یو ایسے امریکہ نیوزیلینڈ وغیرہ وہاں پر انگلیش بولی جاتی ہے اور انگلیش تقریبا ہر پڑا لکھا انسان بول سکتا ہے لیکن یہ جو فرانس جرمنی اٹلی سپین پورتگال یہ ک بڑے لکھے بھی یہاں پہ آتے ہیں وہ زیرو سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک تو جس کنٹری کے لیے آپ نے جانا ہے وہاں کے کورس ضرور کر کے آئیے گا میں نے آسٹریلیا میں زندگی گزاری ہے جب میں پہلے بار گیا تھا تو مجھے ذرا وہاں پہ مسئلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ انگلیش مجھ آ رہی آتی تھی ہر بندہ وہاں انگلیش بولتا تھا ابھی میں فرانس میں ہوں یورپ کے بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں اور ان کی زبان نہیں آتی لہٰذا میں اپنے آپ کو ایسے سمجھت ہوں جیسے میں ایک انپڑ بندہ ہوں گھونگا ہوں یا بیرا ہوں جو تو نہ تو سن سکتا ہوں کیونکہ ان کی بات میں سمجھ نہیں سکتا نہ میں بول سکتا ہوں کیونکہ مجھے زبان نہیں آتی تو جب بھی کسی ملکہ ویزا پلائی کرتے ہیں اس کی تیاری کرتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹ بناتے ہیں تو اس کے ساتھ ست آپ اس کی زبان بھی سیکھیں ٹھیک ہے نا زبان نہیں سیکھیں گے تو آپ زیرو ہیں کیونکہ آپ جب تک زبان آپ کو آئے گی اس وقت تک آپ اپنا بہت سارا جو ہے نا وہ فائن ساتھ ہے آپ کو ہنر سیکھ کیا ہے جس کو ہم چھوٹے چھوٹے ہنر کہتے ہیں نا پاکستان میں مزدوری کرنا یا جو پلمبر ہوتے ہیں الیکٹریشن ہوتے ہیں رانگ ساز ہوتے ہیں یہاں پہ ان کی بہت قدر ہے بہت ویلیو ہے وہ ایک ایک دن کا کم از کم تیس تیس پاکستانی ہزار رپیہ جو نا وہ کماس سکتے ہیں ایک ایک دن کا اور سات آٹھ چھے گئے انٹیکی ڈیوٹی ہوتی ہے کام سیکھ کر آئیں ٹھیک ہے نا اور کوشش کریں ڈھنکی لگا کے نہ آئ جب آپ کے پاس پیپر نہیں ہوں گے ورک رائٹس نہیں ہوں گے اور جب آپ کے پاس پیپر نہیں ہوں گے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوگی پھر آپ کو جو موقع پرس لوگ ہوں گے نا وہ آپ کو تھوڑے پیسوں پہ خوب آپ سے کام لیں گے یعنی کہ اگر آپ کا ایک دن کا سو دھیاڑی ہے نا تو آپ کو تیس چالیس دیں گے اور وہ بھی مرضی سے دیں گے اور آپ کو اسی میں رگڑا دیں گے کام سیکھ کریں زبان سیکھ کریں آپ ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں پڑھے لے کے سی اے کیا ہوا ہے جب تک آپ کو اس یورپین کنٹریز کسی پہ بھی آپ آ رہے ہیں اس کی زبان نہیں آئے گی آپ کے لیے بڑی پرابلمز ہیں بہت مسائل ہیں آپ سمجھے کہ آپ نے زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے جن کنٹریز کے یورپین کنٹریز کے ویزے آسانی سے مل جاتے ہیں ان میں فرانس کا ویزا دوسرے ملکوں کی نسبہ آسانی سے مل جاتا ہے اٹلی کا مل جاتا ہے سپین کا مل جاتا ہے جرمنی کا بھی کہ مل جاتا ہے لیکن جو اگر آپ نے سویڈن نوروی ڈینمارک سویڈزر لینڈ اور اس طر کیا کہ جو ملک ہیں ان کا یہ بھی اورپین کنٹریز ہیں شنجن کنٹریز ہیں جہاں کا ویزا پلائی کریں گے تو اس کے ریشو جو ہے نا وہ کم ہے ویزا رجیکشن کے چانسز زیادہ ہیں تو جو بڑے کنٹریز ان کا ویزا لگو ہیں اس کے بعد آپ کسی بھی ملک میں ٹریبل کر سکتے ہیں اٹھائی سو نتیس ملک ہیں جو شنجن کنٹریز میں آتے ہیں ان میں سے کسی کا بھی ویزا اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ان کنٹریز میں جنو رہ سکتے ہیں یہ آپ کو لیگل رائٹ ہے آپ کو یہاں پھر گ رومنے کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے جس آپ ٹکٹ کریں بائی روڈ چلے جائیں جہاز پہ چلے جائیں تو چھوٹا سا یہ ویڈیو پیغام تھا آپ کے لیے کہ یہاں اپرچنیز بہت زیادہ ہیں لیکن شروع میں پرابلنز بہت زیادہ ہیں کیونکہ یہاں پر زبان جو ہے نا وہ مین فیکٹر ہے زبان کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اس کے بعد آپ نے ٹیکنیکل سکل ضرور سیکھ کیا نہیں ہے باقی آپ جانا اس چینل پہ اور بھی میں نے ویڈیو سے اپلوڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں نئی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ